پاکستان میں نئی سیاسی جنگ شروع ہو چکی ہوئی ہے تمام سیاسی پارٹیونٹ نبے روز میں الیکشن کروانے کا مطالبہ کر دیا ہے لندن کی جو بڑی بیٹک ہوئی ہے سیاسی بیٹک جس کو کہا جاتا ہے جس میں بڑے بڑے فیصلے ہوئے ہیں لیکن وہ فیصلے بجلی کے بلو اور مہنگائی کے مظاہروں نے ان بڑے بڑے فیصلے کی اوپر پانی پھیر دیا ہے آئے روز خودکشی ہیں اور غریبوں کی جانب سے مظاہر بلو کو جلانے کے حوالے سے واقعات میں روز بر روز ادافہ ہوتا جا رہا ہے جس کی وجہ سے جو پاکستان مسلم کی قانون ہے پاکستان سپل پارٹی ہے اور دیگر جو ان کے تحادی جمعاتے ہیں ان کو شدید عوامی رد عمل کا سامنا کرنا پڑا ہے بسم ریرمان نحیم ناظرین میں ہوں آسی بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمرینڈیوز تو آج کے دن بھی بڑی اہم خبریں ہیں اور خاص طور پر کیپٹن سفدر کے حوالے سے لیکشن کے حوالے سے بجلی کے بلوں کے حوالے سے خودکشیوں کے حوالے سے کافی معاملات ہیں جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے سب سے پہلے ہم آپ سے جو چیز شیئر کرنا چاہ رہے ہیں وہ کیپٹن سفدر کیا ہے کیپٹن سفدر کے حوالے سے جو پروپگنڈا کیا جا رہا ہے اس حوالے سے جو پاکستان کے تریخین صاحب کی جو دیجٹل شوشل میڈیا کی نیکٹیو کمپینڈ ٹیم تھی وہ جناب انہوں نے اپنے جو سسٹم ہے وہ لندن میں شپکا لیا اور لندن سے ان کے کچھ لوگ جو ہیں وہ اسرائیل میں کچھ جو انجینئر ہیں ان کے راپتے میں ہیں جو ساری چیزیں جو ہیں وہ اس کی ایک نیاد بناتے ہیں ویڈیوز بناتے ہیں آرڈیوز بناتے ہیں اور پھر ان کو پاکستان میں بنامی کے لیے چوڑ رہتے ہیں اس میں لندن اور اسرائیل کا ایک بہت بڑا جو گینگ ہے وہ ملبس پایا گیا ہے اور پاکستان تریخین صاحب کی ایک اور ساری جو تھی وہ آساسا جو ہے بین کاب ہو رہی ہے اسی حوالے سے انہوں نے کئی سارشیں جو مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے ہیں یا جو مذہبی جماعتیں ہیں ان کے حوالے سے جو سارشیں ہیں وہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر تیار کی جا رہی ہیں کیونکہ پاکستان اب نئی ایک لابی میں جا رہا ہے جس میں چین ہے جس میں روس ہے جس میں مختری ممالک ہیں ترکی ہے قطر ہے اس حوالے سے جو امریکہ ہے اور اس کے جو ہمیتی ہیں انڈیا وغیرہ ان کو بڑی تکلیف ہے اور وہ پاکستان تریخیر انصاف کے جو لندن میں سرکردہ رہنما ہے ان کو استعمال کر رہے ہیں دوسری جانب نبے دنوں میں الیکشن پاکستان میں نئی سیاسی جنگ شروع ہو چکی ہوئی ہے تمام سیاسی پارٹیون نے نبے روز میں الیکشن کروانے کا مطالبہ کر دیا ہے جبکہ دوسری جانب جو پاکستان تریخیر انصاف ہے اس نے اس سے قبل ہی وہ الیکشن کا مطالبہ کیا ہوتا دوسری جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ چاہتی یہ ہے کہ وہ اپنا اپنا حصہ جو ہے وہ نبے روز میں اصل کر سکیں اور امران خان کے اردگرد برے نام جو ہیں وہ نبے روز الیکشن سے قبل ہی پی ٹی چھوڑ دیں گے اور پی ٹی کے سرکردہ رہنما آستہ آستہ ایک سیاسی محول بنا کر دوسری جو سیاسی پارٹی ہیں اس میں چلے جائیں گے یہ نئی ایک جو ہے ورکنگ سامنے آ رہی ہے لندن کی جو بڑی بیٹک ہوئی ہے سیاسی بیٹک جس کو کہا جاتا ہے جس میں بڑے بڑے فیصلے ہوئے ہیں لیکن وہ فیصلے بجلی کے بلو اور مہنگائی کے مظاہروں نے ان بڑے بڑے فیصلوں کے اوپر پانی پھیر دیا ہے اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلوں کہ ابھی پاکستان مسئلوی قنون اور دیگر جو سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے مجودہ صورتحال کے پیشنے کا خموشی اختیار کرنے کا ایک دوسرے کو مشورے دینے شروع کر دی ہیں دوسری جانب آئے روز خودکشی ہیں اور غریبوں کی جانب سے مظاہرے بلو کو جلانے کے حوالے سے واقعات میں روز بھر روز اضافہ ہوتا جا رہا ہے جس کی وجہ سے جو پاکستان مسئلوی قنون ہے پاکستان ٹپل پارٹی ہے اور دیگر جو ان کے تحادی جماعتیں ہیں ان کو شدید عوامی رد عمل کا سامنا کرنا پڑا ہے اور اپنا موقف اور اپنا بیانیاں پیش کرنے میں شدید مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑا ہے آپ وہ دیکھتے ہیں کہ وہ عوام میں اپنا جو بیانیاں ہے وہ دے پاتے ہیں کہ نہیں دے پاتے ہیں اور دوسری جانب آپ کو ایک بڑی اہم خبر دینے نہیں ہے کہ رائیبن روڈ پر پاکستان کی سب سے بڑی بننے والی حسن سکین کے مالکان کون ہیں مریم نواز اور میاں محمد شماجی کے ساتھ ان کا کیا تعلق ہے کیا رشتہ ہے اور ہزاروں اکر رکبے جو ہیں وہاں پہ اس کی خریدداری شروع ہو گئی ہے اور اس کے ساتھ یہ بھی آپ کو بتاتے جانب کہ ریل سٹیٹ کے جو کاروبار کرنے والے ان کے لیے خوشکبری ہیں اور چند ماہ کے اندر اندر ان کے اوپر لگنے والی جو ٹیکسیز ہیں وہ ختم کر دیے جائیں گے اور ریل سٹیٹ کی دنیا میں ایک بار پھر ریل پیڑ ہو جائے گی اور حسن سکین پروجیکٹ اور ڈیلر حضرات ایک بار پھر خوشحالی میں چلے جائیں گے اور یہ پاکستان کا بہت کاروبار ہے جو سب سے زیادہ پاکستان کو ریونی جنیٹ کر کے دیتا ہے اور اس حوالے سے اس میں کافی ریلکسیشن کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور اس کا سب سے زیادہ فیرہ جو ہے ڈیلر حضرات اور حسن سکین کے مالکان کو ہوگا اور یہ کاروبار جو ہے ایک دم اس میں ریلکسیشن آنے والی ہے اور چند روز میں اپنی پرابٹیوں کو سمال کر رکھیں ریل سیٹ کے حوالے سے بڑی خوشکبری مننے والی ہیں بجلی کی بلو میں کمی کا فیصلہ نگران وزیراعظم نے بابٹا ایک کام سے تفصیلات منگا لی اور عوام الناس کو لیو دینے کے لیے بلو میں قسطے کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے دوسری جانب جن کو بہت زیادہ اضافی بل آئے ہیں ان میں سے جو ٹیکسیز ہیں ان کو بھی ختم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ کچھ پرسنٹے جو ہے کمرشل اور ایسیز جو بلے ہیں اس میں کچھ پرسنٹ جو بل ہیں ان میں کمی بھی کی جائے گی پاکستان کی سیاست میں نیا ڈیزائن تیار کر لیا گیا جی ہاں یہ آپ کو انفرمیشن دنے کی ہے کہ پاکستان کی سیاست میں ایک نیا ڈیزائن تیار کر لیا گیا کئی بار جو الیکشن لنے والے برے نام ہیں رویتی سیاست دان ہے تجربہ کار سیاست دان ہے ان کو اپنی سیاست سے ہاتھ دونا پڑے گا بلکہ وہ خود ہی توبہ کر لیں گے اور کئی پارٹیوں کے سربراہ جو کئی بار حکومت میں بھی رہ چکے ہیں وہ اپنی پارٹی سربراہی کو بھی چھوڑ دیں گے اور بڑے بڑے نام جو ہیں وہ پارٹ اس وقت سیاست سے توبہ کر رہے ہیں اور آنے والا الیکشن میں جو نئے سیاست دان ہوں گے اس میں چالیس فیصد ایسے لوگ ہوں گے جو بلکل نئے سیاست دان ہوں گے جو سیاست میں آ رہے ہیں تو اس کے ساتھ ہی ناظرین اپنے میزبان محمد عاصر بٹ کو اجازت دیں اور ہمارے ٹی وی چینل سبسکرائی کے لئے نہ بھولیں پاکستان زندہ بات